ایک عورت سو رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے تین بج رہے تھے اور اس کے سرحانے ایک پری بیٹھی تھی پری نے اسے پوچھا کہ اپنی دلی تین خواہشیں بتاؤ میں ایک دن میں ایک خواہش پوچھوں گی اور اس دن وہی پوری ہوگی لیکن ایک شرط ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے مانگو گی وہ تمہیں ضرور ملے گا مگر اس سے دس گناہ زیادہ مقدار میں وہ تمہارے شوہر کو ملے گا اس عورت نے بہت سوچا اور بولا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے شوہر سے پیار کروں اور بے انتہا کروں پری نے اسے بتایا کہ کل تمہارے یہ خواہش تمہارے لیے پوری ہو جائے گی اور دس گناہ تمہارے خواہش کے لیے پوری ہوگی اگلی رات جب تین بجے تو پری نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی وہ عورت نکل کر باہر گئی تو پری نے دیکھا کہ وہ بہت خوش تھی اور اس کا چہرہ تمانیت سے چمک رہا تھا پری نے اس سے پوچھا کہ تم خوش ہو کیا تمہاری پہلی خواہش پوری ہو گئی وہ عورت ہسنے لگی اور بولی کہ ہاں پوری ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں پری نے پوچھا کہ اب دوسری خواہش بتاؤ کل وہ بہ پوری ہو جائے گی اور تمہارے شوہر کے لیے دس گناہ پوری ہو گی وہ عورت بولی کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ باقی دون خواہشیں کسی اور عورت کو دے دو حاصل سبا کیا ہوا عورت کے زندگی کی سب سے بڑی حسرت صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہو زیادہ تر عورتیں چاہے جتنی بھی امیر ہوں یا جتنی بھی کامیاب وہ صرف اپنی پوری زندگی شوہر کی قبولیت اور اس کے پیار کے حصول میں بسر کر دیتی ہیں اگر آپ ان عورتوں کو دیکھیں جو گوڑھی اپنے شوہر کی اولاد اکیلے پال رہی ہوتی ہیں تو آپ بخو بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ عورت کی فطرت میں بھی صرف ایک آدمی کی پوجہ اور اس کی وفاداری ہوتی ہے ہماری مشرقی معاشرے میں تو خیر سب عورتیں اپنی زندگی برے سے برے سسرال کو اور اپنے بچوں کی تمام بے سروپہ خواہشات کو صرف ایک مرد کے لیے ہی زندگی بھر پرداشت کرتی رہتی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے ان کے لیے بہت آسان ہے کہ تہیہ دل سے اس کی عزت کریں اور اس سے پیار کریں باقی سب کچھ معمولی چیزیں ہوتی ہیں